موسیقی ساؤت کی بننے والی پکچر جو کہ ڈب ہو کر کے ہندی میں ریلیس کرنے والی ہے جس کا نام ہے KGF جس کے ہیرو یش کو شاید جو ہے ایک ادھکتر جنتہ نے آس تک دیکھا بھی نہ ہو تو بھائی آپ یہ بھی یاد کریں کہ جس سمائے پہلی بار بات کر رہے تھے ہم باہو بلی کے بارے میں تو پرباز کے بارے میں بھی نورت انڈیا کی جنتہ کو بہت زیادہ پتہ نہیں تھا تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے کس طرح سے اب ہم اس کو دیکھیں اپنے نظریے میں تو بات یہ ہے کہ KGF جو ہے وہ بہت ہی مہتوپون فلم ہے بھارتی اتحاس میں بھارتی سنما کے اتحاس میں KGF سے زیادہ مہتوپون میرے خیال سے بہت کم فلمیں ہوئی ہوگی کیونکہ یہ پہلی بار ہے کہ کنڑا فلم انڈسٹری کی کوئی فلم جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کے سامنے نہ صرف ایک بھاشا میں بلکہ پانچ بھاشا یہ ملیالم میں ریلیس کر رہی ہے کنڑا میں ریلیس کر رہی ہے تمل میں ریلیس کر رہی ہے تلگو میں ریلیس کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہندی میں بھی ریلیس کر رہی ہے تو ایسی فلم جو پانچ بھانچوں میں ریلیس کر رہی ہے کنڑا میں بن رہی ہے یہ ایک بہت ہی بڑا اتحاسک دن ہے ہمارے لیے اور یہ فلم بہت ہی اچھی بھی ہوگی میرے خیال سے ابھی تک جو مجھے دیکھنے ملا ہے اس فلم کے بارے میں وہ دیکھ کے میں بہت پروچائیت ہوں کہ یہ ایک اچھی فلم بن رہی لیکن اس فلم کے بارے میں ایک سب سے خاص چیز کیا ہے کہ اس کے جو ہیرو ہیں وہ ہیں یش جو کی میرے حساب سے بہت ہی پریپاک کو کلکار بنتے جا رہے ہیں جب شروع کیے تھے تو وہ اتنے زیادہ مجھے کلکار تھے نہیں عام طور پر جو آج کل لڑکے ڈیبیو کرتے ہیں وہ زیادہ پولشٹ ہوتے ہیں یش کے مقابلے لیکن یش جیسے جیسے ان کا کریر آگے بڑھا ہے ان کے ایکٹنگ کا ان کے ابھنے کا دائرہ بڑھتے چلا گیا بہت بار کیا ہوتا ہے کہ آدمی ایک ایکٹر جو ہے سٹیٹک ہوتا ہے آیا بہت ٹیلنٹیڈ ایکٹر ہے لیکن اس کے کریر میں کہیں کوئی بہت بڑی گروتھ آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی کہ اچانک وہ ایکٹنگ کے اس آیام کو چھو گیا ہے یا اس آیام کو اس نے جو ہے پار کر دیا لیکن یش جو ہے ہر ایک فلم کے ساتھ اپنی ابھنے کی چھمتا جو ہے اپنی ہسٹرونکس جو ہے اپنے جو ابھنے کا جو ان کا کلا چھتر ہے اس کو بڑھا کرتی جا رہے ہیں شروع میں وہ emotional scenes میں اتنے زیادہ solid نہیں لگتے تھے اب وہ emotional scenes میں بھی اتنے ہی اچھے لگتے ہیں پریپا کو لگتے ہیں جتنے کی وہ romantic یا action scene میں لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے کوئی بھی کلاکار جو ہوتا ہے وہ اپنا آپ کو جو ہے اور polish کرتے چلتا ہے وہی ہوا ہے یش کے ساتھ اور یش جو ہے اس فلم میں جب کام کر رہے ہیں پانچ پانچ بھاشاؤں میں release کرنے کا دامدار اپنے جو ہے انہوں نے لے لیا ہے سر پہ تو اس دارومدار کو لینے کے بعد میں اس بات کے لئے انششن تھوں کی وہ کچھ اور اپنے ابھنے میں جو ہے نیا دھونڈ کر کے ایک نیا آیام آپ کے سامنے لے کے آئیں گے فلم کا direction ہوتا ہے تمام چیزیں میں اچھی لگی رہی ہیں لیکن میں آج خاص طور پر جو بات کر رہا ہوں وہ ہے کیوں میں اس طرح کا controversial statement دے رہا ہوں کی KGF Thugs of Hindustan سے زیادہ ضروری ہے KGF جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑی فلم ہے کنڑا سٹینڈر سے وہ سو کروڑ کی فلم ہے قریب قریب اور کنڑا میں ایک جو ایوریج فلم کا بجٹ ہوتا ہے وہ پندرہ سے بیس کروڑ کا ہوتا ہے بہت بڑی فلم ہو گئی تو پچیس کروڑ کی لیکن یہ سو کروڑ کی فلم بن کر کہا رہی ہے اور اس فلم کی خاصیت کہا ہے کہ یہ فلم ایک ساتھ پانچ بھاشاؤں میں بن رہی ہے اس کا جو ambition ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس ambition کی تعریف کرنی ہوگی آپ کو کیونکہ میرے حساب سے جب تک ہندوستان کی فلم انڈسٹری یہ ambition نہیں بنا لیتی ہے اپنا کہ ہم پانچوں چھوہوں جو بڑی فلم انڈسٹری سے ان کو ملا کے ایک نہیں کریں گے تب تک جو ہے کوئی فائدہ نہیں ان پانچوں چھوہوں انڈسٹری کو آ کے ایک جگہ ہونا ہوگا ہے ایک ایسی فلم بننی ہوگی جس میں کی ہیرو جو ہے رنبیر کپور کے ساتھ جونئر انٹی آر ہوں ایک ایسی فلم بننی ہوگی جہاں پر ڈائریکشن تری وکرم کر رہے ہو ہیرو جو ہے اجے دیوگن ہو اور ویلن بننے کے لیے جو ہے ہم لے کے آئے پروس انڈجیت کو بنگلہ فلم انڈسٹری سے اٹھا کے کہ آئیے پروس انڈجیت آپ اپنی ابھینے کی چھمتا جو ہے دکھائی آجے دیوگن کے سامنے جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک انڈسٹری جو ہماری ہے وہ اگلے پائدان تک نہیں پہنچ پائے گی وہ جہاں کھڑی ہے وہیں کھڑی ہے ہم نے دیکھا ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں فلم کا جو ہے سکیل بڑھا ہے فلم کا جو ہے ویبیدتہ بڑھی ہے فلموں میں لیکن جو ایک بڑا آیام دیا جا سکتا ہے انڈین فلم انڈسٹری کو سارے انڈسٹریز کو ایک ساتھ لا کر کے وہ ابھی تک دیکھنے نہیں مل رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ باہو گلی کے بعد جب راج مولی جو ہے ایک فلم بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ دونوں ہیرو جو پک کرتے ہیں وہ پک کرتے ہیں تیلگو فلم انڈسٹریز جونیر انٹی اور رام چرن میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا کہ وہ دونوں ایکٹر ڈیزارو نہیں کرتے ہیں وہ دونوں بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ رام چرن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس فلم کے سیکنڈ ہیرو رنبیر کپور کیوں نہیں ہے کیونکہ ابھی تک وہ مانسکتہ نہیں آپ آئی ہے کہ ہم ایک فلم بنا رہے ہیں تو اس فلم کو ہم پورے بھارت کی فلم کر کے بنائیں ابھی بھی ہم جو ہے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ یہ تیلگو فلم انڈسٹری ہے یا تمیل فلم انڈسٹری ہے ایک زمانہ تھا جب تمیل اور تیلگو فلم انڈسٹری ایک تھی اس سمیے تیلگو فلم انڈسٹری وہ کافی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا سمیدھان نکالا تھا مل کر کے تیلگو کے اس سمیے جو سب سے بڑے بڑے تھے ایکٹرز این آر وغیرہ تمام انہوں نے مل کر کے جو ہے ہیدر آباد کو شفٹ کیا پوری فلم انڈسٹری کو چننے سے لے کے ہیدر آباد اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے انہوں نے تیلگو فلم انڈسٹری کا آگاز کیا میں کہتا ہوں کہ اب سمیے آ گیا ہے کہ ہم بنائے رہے پاچھے جگہ پر جو ہے اپنی جو سیٹ اپس ہیں وہ بنے رہے لیکن اب یہ چیز ختم ہو جائے کہ فلم کس بھاشا میں بن رہی ہے فلم ہر بھاشا میں بننی چاہیے چار پانچ بھاشاوں میں بن کر کے لیلیز ہو اچھا لگے گا فلم انڈسٹری جو ہے ایک جگہ آئے گی بہت ہی بڑا یہ اچیومنٹ رہے گا اور اسی لئے کیجی ایف ضروری ہے کیجی ایف اسی لئے ضروری ہے کیونکہ یش اور کیجی ایف اس سمیے جو ہے میرے حساب سے جو کام کر رہے ہیں وہ بھارت کی سنما کا بھوشی ہے یہ چیز آج سے پانچ دس سال بعد ہونی تھی یہ آج ہو رہی ہے اور اگر آج ہو رہی ہے تو ہم اس کا ساتھ دینا ہوگا ہمیں اس کے جو ہے پیچھے اپنی شکتی لگانی ہوگی تب جا کر کے جو ہے یہ بن پائے گی ایک پوری مکمل فلم انڈسٹری ہندوستان کی اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ آج سے اگر پچاس سال بعد بات ہوگی تو اس فلم کا ہوگا کیجی ایف کا جو اگر سکسیڈ کر جاتی ہے تو یہ پورے بھارت کے فلم بنانے کے طریقے کو بدل ڈالے گی کنڈا فلم انڈسٹری تیلگو تمل ملیالم ان سبی کے جو آکانشائیں ہیں جو ایسپیریشنز ہیں ان ایسپیریشنز کو بدل ڈالے گی تو اس کو بدلنے میں آئیے ہم اور آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ فلم جب بحار میں ریلیز ہو جب یہ اتر پردیش میں ریلیز ہو تو اس فلم کو ہم اس میرٹ پر دیکھنے جائیں کہ یہ فلم اچھی ہے یا بری ہے یہ سوچ کر نہ دیکھنے جائیں کہ یہ فلم کسی کنڈ ہیرو نے بنائی ہے یا ہمارے بولیوڈ کے ہیرو نے جس پرکار آپ پریم دیتے ہیں ایک مراتھی فلم ہیرو کو جو آتا ہے بحار میں ہندی فلم لے کے ریلیز کرتا ہے اُسی طرح ہی پریم آپ کو دینا چاہیے ایک کنڈا فلم ہیرو کو جو کنڈا فلم بناتا ہے اور بحار ملا کے ہندی میں ریلیز کرتا ہے میں آشا کرتا ہوں اُس طرح کا پریم یش کو ضرور ملے گا آنے والے سمئے میں میں انپم سے نہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈیز دھنیواد